سیما کو پانچ سال کی جیل کراؤں گا یہ ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں نیگل کر رہی آپ کے خلاف پی جاری ہے آگے بھی کریں گے آپ دھمکی سمجھو جو عمر جی سمجھو السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے غلام حیدر اور سیما حیدر کیس کے حوالے سے جو کی مومن ملک صاحب کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو آئی ہے جس میں مومن ملک صاحب نے اے پی سنگھ کو بڑی ہی قرارہ جواب دیا ہے تو وہ کیا باتیں ہیں آگے آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گلام حیدر کے بچوں کو جل سے جل انصاف مل سکے تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ مومن ملک صاحب نے کیا کیا باتیں کہی تو یہ چاہتا ہوں کہ سیما کو جیل ہونی چاہیے اور میں سیما کو پانچ سال کی جیل کراؤں گا یہ ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں سیما جاسوس ہے یا نہیں ہے میری نظر میں اس نے ایک ایسے پتی کو دھوکہ دیا ہے جو اس کو بہت پیار کرتا تھا اس کے بچوں کو پیار کرتا تھا اس کو اچھا جیون دینے کے لیے وہ زیادہ کمانے کے لیے وہ ویچارہ ویدیس میں گیا ہم وہاں سے پہل سے ہی کافی فونس آ رہے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کسی ویدیسی ناغری کو بھارت میں کیس لگنے کا دھکار ہے یا نہیں چھوٹا سا کسی کا ویڈیو آیا ہوگا مو بولے بھائیہ کا تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا دیس کو گمراہ کرتے ہوئے دیس کے لوگوں کو کانون کے نام پر گمراہ کرتے ہوئے آپ کو کافی ٹائم ہو گیا اور آپ کو چاہیے کہ یہ آپ سب بند کر کے اور آپ جو ہے صحیح راستے پر کانونی روح سے ایک اچھے ناغری کی طرح ایک اچھے انسان کی طرح آنا چاہیے آپ کو لیکن چلو آپ کی پرجی ہے اگر نہیں آرے تو آپ میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ article 21 constitution of india بھارتی سریدھان کا article 21 کیا کہتا ہے article 21 کیا کہتا ہے production of life and personal liberty جے production of life and personal liberty اس میں کہتا ہے no person shall be deprived of his life or personal liberty of his life or the personal liberty except according to the procedure established by the law the fundamental rights is available to every person every citizen and foreigners alike مطلب بھارتی سریدھان کا article 21 بھارت کے لوگوں کے سوی ناغری کو کی کے سوی رائٹس کو ان کی جندگی ان کی life and liberty کو ان کے حق ادھکار کو protect کرنے کا right دیتا ہے ناکیول بھارت کے لوگوں کو every person کو ہر وقتی کو ہر وقتی میں سبھی لوگ cover ہو جاتے ہیں اور specially اس کے اندر line ہے کہ جو foreigners ہیں ان لوگوں کو بھی life and liberty کو protect کرنے کا بھارتی سریدھان جو ہے وہ ادھکار دیتا ہے تو ویدیسی ناغری کو بھی بھارت میں case ڈالنے کا پورا پورا ادھکار ہے criminal case کرنے کا پورا پورا ادھکار ہے civil rights کو کرنے کا پورا پورا ادھکار ہے اور جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بھارت میں ویپار ایک سیکٹرہ کرتے ہیں اور جن کا پیسہ فز جاتا ہے یا جن کو civil rights میں recovery پیسے کی recovery سے سمبندیت کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ سی بی سی ہے دو ملپار کی پرکریاں ہیں ایک ہے civil rights ایک ہے criminal rights تو civil rights میں ہم نے مقدمہ نہیں ڈالا ہے ہم نے CRPC کی section 156 کی subsection 3 کے according ہم نے علاقہ magistrate کو مانانی نیاللہ میں ایک complaint file کی ہے جس میں 156 میں مانانی نیاللہ کو یہ پورا پورا عدھکار ہے کہ اگر کوئی پولیس عدھکاری جس کو complaint دی گئی ہے کسی بھی crime کے سمبند میں کسی بھی اپرات کے سمبند میں اور وہ پولیس عدھکاری اس معاملے میں کوئی legal action نہیں لیتا فی آر درز نہیں کرتا معاملے کو صحیح سے investigate نہیں کرتا تو کچھ سمیسی بھی چانے کے بعد حال عدھکاری کو بھی ہم نے اپروچ کیا تھا بھٹ کسی پرکار کی اس میں legal action پولیس دورہ اور غلام حیدر کو رائٹ تھا تبی تو سننے کے بعد کو نوٹس جاری کیا ہے تو یہ ہم نے کاروائی کی سی آر پی سی کے تحت کی ہے اور سی آر پی سی الگ ہے اور آپ حوالہ دے رہے 83 سیکسن سی پی سی سی الگ ہے یہ سی آر پی سی ہے آپ کو سمجھ میں ڈال رکھ ہیں اور ان کی ڈگری بھی ہوئی ہے کروڑا روپے کے قریب میں نے سی پی سی کے اکوڑنگ ہی میں نے لوگوں کو معافظہ دلوایا ہے جن کے لوگ یہاں پر بوم بلاسٹ میں مارے گئے تھے ان لوگوں کو میں کافی لوگوں کو معافظہ دلوا ہے وہ نیالے سے کیس ہوئے ہیں تو دیس کو گمراہ آپ نہ کریں کرپیہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جتنا گمراہ کرنا تھا آپ نے کر دیا اب آگے لوگوں کو گمراہ نہ سیمہ کو حراس کیا جارہ ہے سیمہ کو بچوں کو خطرہ ہے تو حراس تو گلام ایدر ہوا ہے جس نے دو سال پہلے سیمہ کو خرید کے دیا اور آنن فانم میں پارا لاکھ پیچ کر اس کو بچے کو لے کر کے وہ illegal طریقے سے بھارت میں آگی اور illegal relation میں رہ رہی ہے تو وہ قانون میں کوئی اس کا ثلاغ نہیں ہوا تو حراس تو غلام ایدر ہوا ہے جو اچھے ملی سعودی عرب میں تھی جہا سے ہر مہینے پیسے بھی ستا سیمہ ایدر 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 اس سے پیسے لیتی تھی وہ نوکری چھوٹگی گھر چلا گیا اس بچے چلے گئے تو حراس تو غلام ایدر ہو رہا ہے آس ایدر دھمکی کا تو قانون کاروائی تو آپ کے خلاف بنتی آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو دھمکی سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں سمجھتے جاؤ ہمیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے لیگل کاروائی آپ کے خلاف کی جا رہی ہے اور کر رہے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں جب تک غلام ایدر کو نہیں مل جاتا یہ لیگل کاروائی جاری رہے گی اس کو آپ دھمکی سمجھو ہمیں اس بات سے کوئی لینہ دیر نہیں فر آپ کہتے بچوں وہ خطرہ ہے ایک ایسے باپ سے جو خود آنسو سے رو رہا ہے اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بھارت کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کے وہ اپیل کر رہا ہے کہ میرے بچے بابیس دلا دو ہم بھارتی کو پکار رہا ہے ہمارے بھارت کی سسوی پردان منتری جی کو پکار رہا ہے ہمارے ایک باپ کو اس کے بچوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے یہ سب ہجول کی بات ہیں ہمارے بھارت سنی ہمارے سترہ کی انگل باتیں کہیں گے تو ہمیں پورا پورا رائٹ ہے CRPC کے تحت 156 میں ہمارے فائل کیا ہے اور civil میں ہمیں پورا پورا رائٹ ہے ہر پرکار کے سٹیپ لینے کا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم CRPC کے تحت بھی مقدم فائل کریں گے اور وہ سب آپ کے سامنے اس کے ریجلٹ ہوگا ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے جو کانونی بات ہے اس کو کہتے ہیں اور ایسا ہمیں آرٹیکل ٹونٹی ون میں فون آرٹیکل ون فون آرٹیکل سو سو اور اس میں لگل لڑائی جاری رہے گی کسی بھی پرکار کا اس میں ہم کمی نہیں کریں گے اور رہا سوال بچوں کا تو بچوں کی بھی کسٹڈی کا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری پہلی نجر ہے لیگل ہر طریقے سے ہم اس کو دیکھ رہے جلد کوشش کریں گے جیل اور یہ جائے جیل اور جو گلام ایدر کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ انسانیت کے ناتے کر رہے ہیں کیونکہ ہر بھارتیوں کو ہماری ماں کو بہن کو ہماری بیٹیوں کو ہر ویڈیو میں آج جوڑ کے پکارتا اور مدد مانتا وہ ہمارے بھارت کی سرکار سے مدد مانتا ہے اور ہم سے مدد مانتا ہے ہم بھارتیوں کو جو آدمی نرم نیویدن کرے گا ہم تو اس کے لئے بھائی کام کریں گے ہم تو اس کے لئے مدد کریں گے ہم تو اس کو ہر پرکار کی کانونی مدد مہیا کرائیں گے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے تو حراس تو وہ ہو رہا ہے آپ حراس کانون رہے ہیں جلدی آپ کے خلاف اور بھی کاروائی کریں گے اور جیل کرائیں گے لوگوں کو گمراہ کرنا بند جیئے اور یہ دیس کی جنتہ جتنا گمراہ ہونی تھی وہ کافی گمراہ ہو چکی اب یہ دیس کی جنتہ آپ سے کبھی بھی گمراہ تو دوستو آپ نے مومن ملی صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھا جو کی ای پی سنگھ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جئے گا ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم